اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلشاہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈورائیڈ فون میں ڈیولپر اپشن کیسے آن کرتے ہیں ابھی میں جو فون یوز کر رہا ہوں وہ بھی اس ون فون ہے تو آپ کسی بھی انڈورائیڈ فون میں ڈیولپر اپشن کیسے آن کریں گے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے سب سے پہلے اپنے فون کی سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے آجانا ہے سسٹم منیجمنٹ پر یہاں پر آنے کے بعد اوپر لکھا ہوا ہے about phone آپ نے اس میں چلے جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہاں پر لکھا ہوا ہے software version آپ نے developer option کو on کرنے کے لیے اپنا اگر آپ developer option دکھائی نہیں دے رہا تو اس کو لانے کے لیے آپ نے اسے ساتھ بار یہاں software version option پر کلیٹ کرے گا تو اس کا developer option on ہو جائے گا developer option کہاں پر شو ہوگا میرا تو یہاں پر شو ہو رہا ہے about phone اس کے نیچے دیکھیں یہاں پر developer option شو ہو رہا ہے جس کا یہاں پر شو نہ ہو رہا ہو تو اس نے غبرانہ نہیں ہے اس نے پیچھے آنا ہے پیچھے آنے کے بعد جو ہی سیٹنگ اپنے اوپن کرے گا main setting اس کے نیچے یہاں پر لکھا ہوگا end میں ٹھیک ہے developer option آپ نے وہاں پر کلک کرنا ہے اسے آن کرنا ہے تو آپ میں آپ کو developer option on کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں developer option ہے یہ دکھے لکھا ہو اپن اسے آن کریں گے اس کی مدد سے آپ ان چیزوں کو آن آف کر سکتے ہیں customize کر سکتے ہیں اپنی سیٹنگ کو اس کے علاوہ آپ کو میں ایک اور ٹریک بھی دکھاتا ہوں یہاں پر نیچے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں لکھا ہو ہے شو سرفیس اپ ڈیٹس اب اسے آپ اپن کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کیسے لیٹنگ مارنے لگی یہ ایسے شو ہو گئے کہ جیسے آپ کا سوفٹر مسئلہ ہو گیا یہاں پر نیچے بھی ایسے تھوڑی چیزیں آ جائیں گے دیکھیں یہ دیکھیں سکتے ہیں اب لکیریں لگی ہیں اس کے علاوہ نیچے یہ بھی اس کی سیٹنگ ہے اس سے یہ چینج ہو جائے گا کہ وارڈ جو آئیں اُلٹے ہو جائیں گے دوسری سیٹ پر چلے جائیں گے اسے آف کر دیتا ہم آپ دیکھیں ہواڈ اپنی جگہ پر آ گیا یہ دیکھیں سکرین ایسی شوکی جیسے سکرین کا ہارڈ ویئر خراب ہو گیا ہو تو اسے یود کر کے آپ کسی کو آسانی کے ساتھ بے وقوف بنا سکتے ہیں اب میں ان کو آف کر دیتا ہوں یہاں سے سیمپلی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہماری نیکٹ ویڈیو کا انتظار ضرور کیجئے گا تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے